ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میتھون اور یہ بڑا پڑا لکھا لڑکا تھا لیکن پڑے لکھے کہ باوجود جب اسے کوئی کام نہیں ملتا ہے تو یہ ٹرک ڈرائیوری کرنے لگتا ہے ٹرک چلانے لگتا ہے لیکن یہ ٹرک جو چلاتا ہے اچھے پیسہ پیدا کرتا ہے ہریانہ کے گور گرام میں یہ ٹرک چلاتا ہے اور اس کا پریبار تھا تین بھائی تھے دو بہنیں ماتا اور پتا لیکن یہ بہت ہونار تھا اچھا خاصا پیسہ پیدا کرتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ سمیہ چلتے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہوتی ہے دوستی جب ہوتی ہے تو وہ لڑکی اس لڑکا کو اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اور اسے موت کے گھاٹ ایسی موت دیتی ہے کہ آپ کی بھی روح کانپ جائے گی داستہ عوض سے ایک بار پوری شنیں یہ خلاصہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج کل پیار میں ہس کر کے عدکانس موت ہوتی ہے نمسکار میں ہوں پریمی آتب بنے رہی ہے میرے ساتھ ہمیں یہ پوری کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ کہانی یہاں کی نہیں ہے اور یہ بیہار پردیش کی کہانی ہے بیہار کی یہ کہانی ہے بڑا ہی کہانی روچک ہے اس کہانی کو اگر آپ سنیں گے تو آپ کے آنسو عوض سے لکل پڑے ہیں یہ میتھن ہوتا ہے یہ پریوار سے ایک گریب تھا جس کا گاؤں ہوتا ہے تارگاؤں اور اس کی جو پتنی ہوتی ہے نیہا وہ اٹماں گاؤں کی رہنے والی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کیسے کیسے حرکت کی گئی جب یہ ٹریک ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کی دوستی فون کے دوارہ اس لڑکی نیہا سے ہو جاتی ہے باٹ سب کے دوارہ فیس بک کے دوارہ ایک دوسرے کو اپنی اپنی باتیں سیئر کرتے ہیں لڑکی پہلے سے ہی غلط تھی لڑکی پہلے سے ہی بدچلن ہوتی ہے لیکن سمیہ چلتے وہ لڑکی گھر پہ بھی رہتی تھی اس کا جیجہ ہمانچل میں رہتا تھا اور وہ اپنے جیجہ کے یہاں رہتی تھی لیکن جو میتھن ہوتا ہے یہ سمجھدار تو تھا لیکن یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ لڑکی گھر چھوڑ کر کے اپنے جیجہ کے یہاں رہ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں معلوم تھی اسے لیکن ایک ہی دوستی پیار پروان بڑھ جاتا ہے یہاں تک ہوتا ہے کہ سادھی تک دونوں کی رسمیں پہن جاتی ہیں لڑکی کے ہر والے راجی ہو جاتے ہیں لڑکا کے گھر والے بھی راجی ہو جاتے ہیں دونوں کا بیبھا کروا دیا جاتا ہے لیکن بیبھا گاؤں میں نہیں کیا جاتا بیبھا جہاں ہمانچل میں اپنے جیجہ کے یہاں رہتی تھی وہی اس لڑکی کی سادھی نیہا کی کروائی جاتی ہے جب سادھی ہو جاتی ہے کچھ سمیہ کے بعد جو میتھن ہوتا ہے اپنی پتنی نیہا کو لے کر کے اپنے گاؤں پہن جاتا ہے تارگاؤں جب رہنے لگتا ہے مہینہ دو مہینہ رکھتا ہے اس کے بعد میں پت پتنی میں تھوڑا من مٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب من مٹا ہو شروع ہو جاتا ہے تو ایک دن اپنی پتنی کو لے کر وہ شسرال پہنچتا ہے جب شسرال پہنچتا ہے تو وہاں میتھن کی ساتھ وہ حرکت کی گئی اسے جان سے مارنے کے لیے تیاری کی گئی تھی لیکن وہ میتھن کسی طریقہ سے بہاں سے بھاگنے ہم سپل رہا اور بھاگنے کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں وہ بات رفہ دفہ ہو جاتی ہے لیکن جو نیہا ہے وہ اپنی مائکے میں ہی رہتی ہے اور مائکے میں رہنے کے باوجود اس کی ایک دوستی گاؤں کا ہوتا ہے کمپانڈر اس سے ہو جاتی ہے اس کی وہ لیسن میں آ جاتی ہے اور اس سے واتے کرتی ہے آئے دن بکت موقع ملتے اس سے ملتی بھی ہے اور اس کی ہر بات اپنے کو سیئر کرتی ہے اپنی اس سے سیئر کرتی ہے یہاں تک ہوتا ہے کہ جینے مرنے تک کی وہ دونوں قسمیں کھا لیتے ہیں ان کے سارے ایک شممند بھی بنتے ہیں دھیرے دھیرے سمیہ چلتا رہا میتھن تھا گاڑی چلانے لگا پھر سسرال سے نیہا کا پھون جاتا ہے کہ جو ہوا وہ ہو گیا لیکن اس بات کو بہلا دو اب آپ ہمیں کب یہاں لینے آ رہی ہو تو میتھن سمجھتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا سڑین ترچا جائے گا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی مہنی میں گھر پہ آ رہا ہوں گاڑی کھڑی کر دوں گا اور میں تمہارے پاس عوض سے آم میتھن گھر پہنچتا ہے اپنے ماتا پتا سے کہتا ہے کہ وہ بولا رہی ہے کیا کروں اسے لے کر آؤں یا نہیں لے کر آؤں تو گھر والے کہتے ہیں بیٹا جاؤ سمل کے جانا لیکن پہلے آپ پر چوٹ کر چکی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیر فیصل چکا ہے اور وہ پہلے سے گلت تھی اور اب بھی گلت ہے میں نے سنا ہے کہ اس کا شرف ٹھیک نہیں چللا ماتا پتا نے منا کیا اس نے کہا ایک بار جا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن وہ میتھن نہیں مانتا ہے اٹما گاؤں پہنچ جاتا ہے جہاں سسرال ہوتی ہے سام کو آؤ بھگت ہوتی ہے اسے بٹھایا جاتا ہے لیکن اسے سڑینت کے تحت بولایا گیا اس میں ماں کی رائے بھائی کی رائے سب کی رائے سے اسے بولایا گیا کھانا پینہ کھلایا گیا کھانا پینہ کھلانے کے بعد اور اس نے اپنے پریمی کو بولایا جس کا نام ہوتا ہے ببلو پاسبان اور لوگوں کو بولایا جو خاص تھے اور اسے کمرے میں بند کر کے اسے پیٹنا شروع کیا لیکن وہ لڑکا اپنے رحم کی بھیک مانگتا رہا گڑ گڑاتا رہا لیکن وہ نردئی نہیں سمجھے یہاں تک اسے پیٹا یہاں تک پیٹا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بیچار کیا 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 جائے اس کی لاز کو کیسے دفنایا جائے اور کیسے پھکانے لگایا جائے تو سلاح ملائی گئی کہ آنگن میں ایک گہرا سا گڑھا کرو اسے پودھے لگا دیا جائیں گے صبح ہوگا تو کوئی جان نہیں پائے گا بحی کیا گیا جمین میں گڑھا کیا گیا جمین میں گڑھا کرنے کے بعد اور نمک ڈال کر کے اسے اسی میں دفنا دیا گیا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پودھے بھی لگا دیا گئے ادھر جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اس کا پتا فون کرتا ہے لیکن فون سو چوب جاتا ہے جب میتھن کا پتا جو ہوتا ہے وہ جب فون کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کچھ حادثہ جرور ہوا ہے ادھر اس نے ترنت ہی جا کر کے تھانے میں ایف آئیہ درج کرائی کہ میرے بیٹے کا کوئی پتا نہیں آتی چاہت دن ہو گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا ہے ادھر گاؤں سے ہی یہ پتا چل گیا کہ تمہارے بیٹے کی حدیعہ کرکی آنگر میں دفنا دیا گیا کسی نے بتا دی وہ پولس کو لے کر کے فوراں پہنچتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو پولس بل ہوتے ہیں ڈی ایس پی راہل سنگھ کو پتا چلا تو وہ بھی آ جاتے ہیں تھانا ادھر سے پردیب کمار بھاسکر پولس بل کے ساتھ اس کے گھر کو گھر لیتے ہیں جب وہاں جا کر کے پوچھا جاتا ہے سب لوگ ملتے ہیں پتنی کو پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیا تو پہلے تو وہ اکھڑ دکھاتی ہے نہیں مانتی ہے انت میں جب پولس اپنی کشٹڈی میں لے کر کے اپنے طریقہ سے اس کی پتنی کو پوچھنا شروع کرتی ہے تو وہ کہیں کہیں ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے کے بعد ایک ایک سچ اگلنا شروع کر دیتی ہے کہتی ہے کہ انہوں نے ہم سے لڑائی جھگڑا کیا لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد سب لوگ کھانا پینا کھا کر سو گئے انہوں نے ایک کمرے کے اندر ساڑی سے فانسی لگا کر کے اپنی آت مکیا کر لے لیکن پولس پوچھتی ہے جب آت مکیا کر لی تو تم نے سوچنا کیوں نہیں دی تو اس کے جواب کچھ نہیں تھا بولے لحاظ کہاں ہے اس کی تو وہ بتاتی ہے کہ آنگن میں گڑھا کر کے سووت مٹانے کے لیے اسے دفنہ دیا جائے پولس دیکھتی ہے اس کے اوپر پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں جب اسے کھودا جاتا ہے تو اس کی کنکال کو نکالا جاتا ہے لیکن اس کا جو مرتق شریر تھا وہ لوگ لوہان ہوتا ہے تھون بہ رہا ہوتا ہے تاجی مٹی ہوتی ہے پولس جب اسے نکالتی ہے نکالنے کی بعد لڑکے کے ماتا پتا کا بھائی کا برا حال ہوتا ہے پرجنوں کا برا حال ہوتا ہے اور اسے پوشٹ ماشٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور ادھر لڑکا کے پتا کے انسار اس کی ماں اس کے بھائی اس کا پریمی اور اس لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے تحریب دی جاتی ہے پردیب کمار تھانہ ادھرچ جو ہوتے ہیں اس کیس کو کھلاسہ کرنے کے لیے پوری جانکاری لینے کے لیے اپنے فلسبل کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اور انہیں پکڑ کر کے اب آگے کی کاربائی کی جا رہی ہے اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ان لوگوں کو عوض سے جیل ہونے چاہیے اور جیل ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پر آنکھ موند کر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بسواس کرنا ایک گھا تک بن سکتا ہے کیونکہ اس تری پر تو کبھی بسواس کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایک دھوکے باجنے اس اگیان کی ایک نادان کی جان لے لی ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کہانی سنانے کا مطلب میرا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جاگروک کرنا آپ لوگوں کو سچیت کرنا نہ کسی کو ٹوچر کرنا نہ ہی کسی کو پریشان کرنا میرا ادیس سے کیونکہ آپ لوگوں کو جاگروک اور سچیت کرنے کا میرا ادیس سے ہے اس لیے میں نے یہ کہانی آپ کو سنائی تھی آج کیلئے بستنائی نمسکار جہند جہ بھارت بنے رہیے میرے ساتھ